ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی چینل جے کے منٹور اس ویڈے میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے بوس کلاس 11 اردو نیو موڈل ٹیسٹ پیپر اس ویڈے میں ہم جو کہ جے کے بوس نے کلاس 11 اردو کے لیے جو انہوں نے نیا موڈل ٹیسٹ پیپر اپ ڈیٹ کیا ہے وہی ہم اس ویڈے میں ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن اس ڈسکشن سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ آل کلاسز کے لیے کوشن پیپرز گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انسٹاگرام ٹیوی ٹرینل اور فیس بک پیج جوائن نہیں کیا ہیں تو جوائن کر لیجئے میں نے ان کی لنکس دسکرپشن میں دیکھ کے رکھئے ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں جو آپ کا کوشن پیپر ہوگا وہ ٹوٹل ہنڈرٹ مارکس کا آئے گا اور اس پیپر میں ٹوٹل ٹائم تین گھنٹے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک جو کہ جے کے بوس نے نیا کلاس علیہ ونت کے لیے نیا سلبس اپ ڈیٹ کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھئے کیونکہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ آپ کے کس چپٹر میں اور کون کون سے ٹاپک آپ کے اگزام میں ہوں گے اور کس چپٹر سے کون سا نوٹ آپ کو آئے گا کون سی پیسیج آئے گی کس طرح سے آئے گی اور کس چپٹر میں کتنے مارکس ہیں اور کس نوٹ میں کتنے مارکس ہیں کس نظم یا نصر میں کتنے سب کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھنا اس کی لنک کومنٹ سیکشن میں دیکھے رکھئے تو پھر اس سے آپ کو اگزام میں آسانی ہوگی پہلے اگر ہم دیکھیں جو آپ کا کوشن پیپر وہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوگا اور اس پیپر میں ٹوٹل ٹائم تین گھنٹے ہوں گے تو اب ہم یہ موڈل پیپر ڈسکس کریں گے جس طرح سے جے کے بوس نے یہ موڈل پیپر ڈیزائن کیا ہے اس کا پیٹرن ڈیزائن کیا ہے اسی طرح سے آپ کا جو کوشن پیپر ہوگا وہ بھی اسی پیٹرن پر آئے گا تو یہ ویڈیو آپ اچھے سے دیان سے دیکھنا تو پہلے وہاں پہ سوال نمبر فسٹ آئے گا سوال نمبر فسٹ کیا ہے درجہ زیل اقتباسات میں سے کسی ایک اقتباس کو گور سے پڑھ کر اس کے آخر پر دیئے گئے سوالات کے جواب لکھئے تو آپ کو اسی طرح سے پہلے سوال نمبر فسٹ آئے گا پیسیج بیسڈ ہوگی وہ آپ کو پیسیجز آئیں گی دو پیسیجز آر میں ہوں گی وہ انٹرنل چائز بیسڈ تو آپ کو پیسیج اچھے سے پڑھنی ہے اور نیچے جو ان کے کوششن ہیں آپ کو ان کے انسر دینے ہیں اور وہ انسر آپ کو اسی پیسیجز میں نکلیں گے تو اس پیسیجز میں سوال نمبر فسٹ میں پہنچ مارکس ہیں تو پہلے ہم یہ پیسیج سوالو کریں گے اس خطے میں ایشا کی چار اہم تہذیبی اکائیاں چین برسگیر ہندوستان سنٹرل ایشا اور ایران شامل ہیں جن کو ایک جگرافیا دان نے ٹرنس ہمالین کا نام دیا ہے پامیر گلگت بلتستان لداخ مغربی طبط اور ہمارچل پردیش کے متصل علاقوں کو مغربی ٹرنس ہمالین کہا جاتا ہے ان علاقوں سے سلک روٹ کی تین اہم شاکھیں گزرتی تھیں تو اب اس کے نیچے کوششن ہے پہلے ہمیں آپ کو وہاں پہ اچھے سے پیسیج بڑھنی ہے تاکہ آپ کو انسر نکال میں آسانی ہو تو کوششن کیا ہے علیہ پارٹ ہے اس خطے کی چار اہم تہذیبی اکائیوں کے نام بتائے تو چار تہذیبی جو اکائیوں ہیں ان کے نام بتانے ہیں تو پیسیج میں یہاں پہ انہوں نے آنسر دیا ہے چار تہذیب اکائی ہیں کون کون ہیں چین ہیں برسگیر ایک ہیں چین سیکنڈ ہیں برسگیر ہندوستان تھرڑ ہیں سنٹرل ایشیا فورت ہیں ایران ہیں بس اتنا ہی ہیں پھر ہیں بے پارٹ بے پارٹ کہیں ٹرنس ہمالین کا نام کن کو دیا گیا ٹرانس ہمالین کا نام کن کو دیا گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانس ہمالین کا نام ایک تو دیا گیا ہے چین کو برسگیر ہندوستان کو سنٹرل ایشیا اور ایران کو جگرہ فیادان نے ٹرانس ہمالین کا نام دیا اب ہیں جیم پارٹ جیم پارٹ کیا ہے مگری بھی ٹرانس ہمالین کس کو کہتے ہیں یہاں پہ یہ ٹرانس ہمالین تھا اب ہیں مگری بھی ٹرانس ہمالین تو اب مگری بھی ٹرانس ہمالین کون کون ہیں ایک تو ہیں یہاں پہ پامیر گلگت بلتستان ہیں لڈاک ہیں مغربی طبت ہیں اور ہمارچل پردیش کو متصل علاقوں کو مغربی ٹرانس ہمارین کہا جاتا ہے تو یہ اس کا انصر ہے پھر اس کے بعد آپ کو ہے پارٹ ہیں دال پارٹ سلک روڈ کی تین اہم شاکھیں کن علاقوں سے گزرتی ہیں تو تین جو سلک روڈ کی تین شاکھیں ہیں وہ کن سے گزرتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو پامیر سے گلگت بلتستان سے لڈاک سے مغربی طبت اور ہمارچل پردیش سے سلک روڈ کی تین اہم شاکھیں اہم شاکھیں گزرتی تھے تو یہی اس کا انصر ہے جو مغربی ٹرانس ہمارین ہیں وہاں سے گزرتی ہیں تو یہی جو کہ ہم نے دیکھیں ایک تو ہیں پامیر گلگت بلتستان لڈاک مغربی طبت اور ہمارچل پردیش انہی سے سلک روڈ نکلتی تھے تو لاسٹ پارٹ ہے اس اقتباس کو کوئی معقول انوان دیجئے تو اس کا ہمیں ایک ٹائٹل دینا ہے تو آپ اگر ٹائٹل دیکھیں تو ٹائٹل اسی میں چھپائیں ایشیا کی چار اہم تہذیب ایک آئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ایشیا آپ دے سکتے ہیں اس کا ٹائٹل ایشیا کی چار اہم تہذیب ایک آئے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کیا کرنا ہے پہلے آپ کو اچھے سے پیسیج پڑھنی ہے اگر آپ پیسیج اچھے سے پڑھو گے دیان سے تو آپ ایزیلی یہ کوششن کر سکو گے پھر اس کے آر میں ہے کوششن یہاں یہاں تو آپ کو یہ پیسیج پڑھنی ہے پھر اس کے نیچے جو کوششن ہے آپ کو ان کے انسر اسی پیسیج سے نکالنا ہے تو اس میں پانچ مارکس ہیں یہاں تو آپ کو اوپر والی پیسیج کرنی یا نیچے والی تو یہ پیسیج کیا ہے اسی زمانے میں ڈاکٹر سعید سراجدین صاحب اورنگاباد کے متصدر محتمم تعلیمات ہو کر آئے تھے ڈاکٹر صاحب بلاک کے مردم شناس ہیں تھوڑی ہی دیر میں اور چند باتوں میں آدمی ایسا پرخ لیتے کہ حیرت ہوتی ہے پھر جیسا وہ آدمی کو سمجھتے ہیں ویسا ہی نکلتا ہے تو اسی طرح سے آپ کو یہ پیسیج پڑھنی ہے اب نیچے جو یہ کوششن سے آپ کو ان کے انسر دینے ہیں جس طرح سے ہم نے اوپر والی پیسیج کی اسی طرح سے اس کے بھی انسر نکلیں گے تو یہ ایزی ہے پھر سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ سوال نمبر سیکنڈ ہے تو دوسرا سوال کیا ہے اس میں بھی پہنچ مارکس ہیں پیسیج میں بھی پہنچ مارکس ہیں اور یہ سوال جو ہے اس میں بھی پہنچ تو یہ کیا ہے ہاتم کی سخاوت یا ایک یادگار وسیعت کا خلاصہ لکھئے تو یہ آپ کے پروس سیکشن جو ہے نسر سیکشن ہاتم کی سخاوت ہیں اس پہ آپ کو یہاں خلاصہ لکھنا ہے یا تو آپ کو اس پہ ان دو میں سے ایک پہ آپ کو خلاصہ لکھنا ہے ایک یادگار وسیعت ان دو میں سے آپ کو ایک پہ خلاصہ لکھنا ہے اس میں بھی پانچ مارکس ہیں اب سوال نمبر تھوڑ سوال نمبر تھوڑ کیا ہے دیئے گئے سوالات میں سے دو سوال کے مقتصر جواب لکھیں تو آپ کو جو کہ آپ کے پروز سیکشن ہے نصر سیکشن اس میں چار کوششنز آئیں گے آپ کو صرف ان میں سے دو کے انسر لکھنے ہیں تو یہ کچھ الے پارٹ ہیں دوسری بڑیہ سڑکوں پر کیوں بیک مانگنے لگی تو یہ کچھ کوششنز ہیں تو اسی طرح سے آپ کو چار کوششنز وہاں پہ آئیں گے تو آپ کو صرف دو کے انسر لکھنے ہوں گے تو چار مارکس ہیں اس میں ایک سوال میں دو مارکس ہیں دوسرے سوال میں دو مارکس ہیں تو یہ چار بنتے ہیں پھر ہے سوال نمبر فور سوال نمبر فور کیا ہے مولوی عبدالحق کے حالات زنگی کلم بند کیجئے تو جو مولوی عبدالحق ہیں اس کی حالات زنگی پر آپ کو ایک نوٹ لکھنا ہے اس میں پانچ مارکس ہیں یہاں آپ کو یہ کرنا ہے داستان کے اجزائی ترگیبی کے بارے میں اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے تو جو آپ داستان کے بارے میں سمجھتے ہو آپ کو پتہ ہیں تو اس پہ آپ کو نوٹ لکھنا تھا داستان پہ تو یہاں آپ کو مولوی عبدالحق پہ نوٹ لکھنا تھا اس کی حالات زندگی پہ یہاں تو آپ کو داستان پہ نوٹ لکھنا تھا اس میں پانچ مارکس ہیں اب سوال نمبر فپت سوال نمبر فپت کیا ہے داستان میں سے صرف دو کے شاعر کے حوالے کے ساتھ تشریح کیجئے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے تو اس سوال میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو دو شاعر ہیں ان کی تشریح کرنی ہے تو یہاں پہ دو کتنے آئیں گے ایک دو تین چار شاعر آئیں گے آپ کو صرف دو کی تشریح کرنی ہے لیکن شاعر کا نام بھی اس کے ساتھ دینا ہے تو چھ مارکس ہیں اس میں تین ایک تشریح ایک شاعر میں اور تین دوسری شاعر میں تو یہ چھ مارکس بنتے ہیں تو اسی طرح سے بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن آباد ہیں تجھ سے ہی تو گردیر و حرم کا تو اسی طرح سے آپ کو یہ شارب دیکھنے ہیں تو آپ کو صرف دو کے تشریح لکھنی ہے اور شائر کا حوالہ بھی دینا ہے شائر کا نام بھی بتانا ہے یہاں تو آپ کو یہ والا کرنا ہے کسی ایک شائری تو آپ کو وہاں پہ نظم کے دو بند آئیں گے تو آپ کو صرف ایک بند کی تشریح کرنی ہے اور شائر کا نام بھی دینا ہے شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے ساتھ تو یہاں پہ الے پارٹ ہیں یہ بن دیا ہے نظم کسی نظم سے نکال آئے انہوں نے اور پھر ہیں بے پارٹ یہ تو آپ کو ان دو میں سے ایک کرنا ہے پھر ہیں سوال نمبر سکس سوال نمبر سکس ہے علامہ اقبال کی گزل گوئی کی خصوصیات بیان کیجئے تو علامہ اقبال جو گزل گوئی کرتے تھے اس پہ آپ کو بیان کرنا ہے اس کی خصوصیات بیان کرنی ہے تو اس میں پانچ مارکس ہیں پھر ہیں سوال نمبر سیون سوال نمبر ساتھ کہیں نظم خودستائی کی مرکزی خیال کی وضاحت کیجئے جو نظم خودستائی آپ کی بک میں ہیں ٹیکسٹ بک میں ہیں اس کے جو مرکزی خیال ہے اس کی وضاحت آپ کو کرنی ہے تو اس میں چار مارکس ہیں پھر ہیں سوال نمبر ایٹ گزل یا مسنوی پر نوٹ لکھئے تو اس میں چار مارکس ہیں یا آپ کو گزل پر نوٹ لکھنا ہے یا مسنوی ان دو میں سے ایک پر نوٹ لکھنا ہے اس میں چار مارکس ہیں پھریں سوال نمبر نائن درچزیل استلاحات میں سے دو کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجئے آپ کو ایک مثال دینی ہے اور وضاحت بھی کرنی ہے ایک تشبیہ کیا ہوتا ہے تلمیہ کافیہ متلہ خسن تعلیل تو اس میں چھے مارکس ہیں تو آپ کو ان میں سے صرف دو کی تین مارکس ایچ میں ہیں جو کہ یہ پانچ ہیں تجبیہ تلمیہ کافیہ کافیہ متلہ خسن تعلیل ان پانچ میں سے آپ کو صرف دو کرنا ہے اور دو نو پارٹوں میں ایچ پارٹ میں تین مارکس ہیں تو یہ چھے مارکس بنتے ہیں پھر سوال نمبر ٹین کیا ہیں دیئے گئے انوانات میں سے کسی ایک انوان پر ٹو ہنڈرڈ الفاظ کا مضمون لکھئے تو کچھ انوانات آئیں گے آپ کو تین انوانات آئیں گے ان میں آپ کو ایک انوان پر جو ہیں ایک انوانات پر کچھ ٹو ہنڈرڈ کے لفظ لکھنے الفاظ لکھنے ہیں تو اس میں پندرہ مارکس ہیں جو کہ ایسے آپ کو آئے گی پولیتھین کی مزیر اثرات پولیتھین کے مزیر اثرات تندرستی ہزار نعمت ہیں سائنس ایک رحمت تو آپ کو کیا سوال نمبر ٹین میں آپ کو تین مضمون آئیں گے تین مضمون میں آپ کو ایک مضمون کرنا ہے ٹو ہنڈرڈ الفاظ اس میں آپ کو لکھنے ہیں دو سو الفاظ تو پندرہ مارکس ہیں تو یہ سوال مارکس گیننگ کوششن ہے تو آپ مضمون میں ٹرائے کرنا ضرور پھر ہے سوال نمبر 11 سوال نمبر 11 ہے سوال نمبر 11 کیا ہے اپنے دوست کے نام خط لکھ کر اس کو عید کی مبارک بات دیجئے تو آپ کو دوست پہ خط لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو انفارمل اور فارمل لیٹر لکھنے آنی چاہئے تو آپ کو وہ لکھنا ہے یہاں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے محلے کی کسی ایک سڑک کا حال ایک اکباری ریپورٹ کی تصویر میں مختصر صورت میں مختصر لکھئے تو آپ کو اکباری ریپورٹ لکھنا ہے اس میں یہاں تو آپ کو کیا آئے گا آپ کے دوست کی دکان میں موجود پرانے جوتوں کی سیل کے لیے ایک اشتہار تحریر کیجئے تو اشتہار آپ کو بنانا ہے تو سیل کے لیے تو یہاں آپ کو یہ کرنا ان تینوں میں سے ایک کرنا ہے تو دس مارک سے اس میں پھر کہیں سوال نمبر 12 سوال نمبر 12 ہے سوال نمبر 12 is درجہ جیل میں سے صرف دو سوالات کے جواب لکھے طویل جواب طلب ہے تو آپ کو دو صرف یہاں پر چار سوال آئیں گے آپ کو صرف دو سوال کرنا ہے لیکن ان میں بڑے بڑے جواب لکھنا ہے تو سوال کیا ہے ایچ پارٹ میں کیا ہے ساڑھے سات مارکس ہیں ساڑھے سات مارکس آپ کو سیدھا مضمون لکھنا ہے اس پر تو الف پارٹ کیا ہے فورٹ ویلیم کالیج کی عدبی خدمات کا مقتصر جائزہ پیش کیجئے پھر ہیں بے پارٹ انجمن پنجاب نے اردو نظم کی فروغ میں کیا کام کیا پھر جیم پارٹ کے ہیں اردو زبان کے آگاز کے متعلق محمد حسین آزاد کی کیا رائے ہیں دال پارٹ کے اندر جزیل میں سے تین کے مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجئے ایک تو مثال بھی دینا ہے وضاحت بھی کرنا ہے صرف تین کی تو یہ جو کوشن آپ کو صرف ان چار میں سے صرف دو کرنے ہیں اور ان میں مارکس کتنے ہیں ساڑھے سات مارکس ایچ پارٹ میں تو یہ ٹوٹل پندرہ مارکس بنتے ہیں دو کوشنز میں پھر اسی طرح سے پھر سوال نمبر تھرٹین کیا ہے سوال نمبر تھرٹین ہے محروجی سوالات ہر سوال کے ساتھ چار جوابات دیئے گئے ہیں ان میں سے صحیح جواب چن لیجئے تو آپ کو وہاں پر ملٹی پوئی یہاں پر ٹک دا کریکٹ آنسر ٹائپ کوشن آئیں گے آپ کو وہاں پر سوال آئے گا اور اس کے چار جواب دیے جائیں گے آپ کو ان میں سے کریکٹ آنسر چوز کرنا ہے تو دس آئیں گے دس پارٹ آئیں گے اور ایج پارٹ میں ایک مارکس ہیں تو یہ ٹوٹل ٹین مارکس بنتے ہیں تو پہلا کیا ہے ہماری درسی کتاب کا نام کیا ہے تو آپ کی درسی کتاب کا نام کیا ہے تو یہاں پر چار اپشنز ہیں تو آپ کا جو اردو کی جو بک ہے اس کا جو فرنٹ پیج ہے اسی پر لکھا ہوگا اس کا نام کیا ہے اردو کتاب ہے گلستان اردو ہے بارستان اردو ہے اردو دنیا ہے پھر سیکنڈ پارٹ کیا ہیں جو فعل خال اور مستقبل کو ایک ساتھ ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے تو جو فعل خال اور مستقبل جو کہیں اس کو جب ملاتا ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے اپشن کہا ہوں آپ پر امر نہیں مستقبل مزرا تو پھر تھرڈ پارٹ کیا ہے محلے کی خولی کیا ہے محلے کی خولی کیا ہے ناول ہیں یا اپسانہ ہیں یا خاکہ ہیں ڈراما پھر فورت پارٹ ہیں وہ کلمہ جو مصدر سے نکلا ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اپشن کہہ مشتق جامد محمل فیل ففت پارٹ ہے نظم خود ستائی کی شاعر شاعر کی تقلیق کیجئے تو جو نظم آپ کی بک میں خود ستائی ہیں وہ کس شاعر نے لکھی ہے کس شاعر نے لکھی ہے تو مولانا حالی علامہ اقبال اسرار الحق مجاز میر درد تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے ایک تو آپ کو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسا چپٹر نظم ہیں کونسا چپٹر افسانہ ہیں کونسا ناول ہیں اور کونسا خاکایاں کونسا ڈراما ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور کونسا چپٹر کس نے لکھا ہے کونسا شاعر کس نے لکھا ہے تو اس میں دس یا بارہ مارک ضرور آتے ہیں ایک ایک کر کے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو پھر کیا ہے پھر کونسا دستان ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب کچھ ان میں سے کون سا شائر دکن سے دلی آیا تو ان میں سے کون سا شائر جو کہ دکن سے دہلی آیا تو یہاں پہ میر درد ہے ولی دکنی ہے حالی ہے شاد عظیم آبادی ہیں تو یہاں پہ اپشنز انہوں نے دیئے ہیں پھر اس کے بعد کہیں دعوت کا تعلق کس صنف عدب کے ساتھ ہے تو دعوت کا تعلق کس صنف کے ساتھ ہے تو اپشن ناول خا کا انشاء افسانہ پھر کیا ہے تو ایٹھ پارٹ کہیں سلک روٹ کی کہ مصنف کا نام بتا ہے تو سلک روٹ کس نے لکھا ہے تو یہاں پر اپشنز ہیں تو ہم نے پہلی پیسیج بھی جو دیکھی وہ بھی سلک روٹ کے مطابق تھی تو وہاں پہ آپ اس کا ٹائٹل سلک روٹ بھی دے سکتے ہیں تو پھر کیا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی تو یہ گرامر کے اعتبار سے ابن مریم کیا ہے تو وہ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تخل اس کے نیت یہاں پہ اپشنز انہوں نے دی ہے آپ کوریکٹ اپشن چوز کریے پھر کیا ہے تو ٹینتھ پارٹ کیا ہے سیری نگر اور جمہو دونوں خوبصورت شہر ہے جمہو اور سیری نگر کیا ہے جمہو اور سیری نگر اس جملے میں کیا ہے اس میں علم ہے اس میں معرفہ ہے اس میں نکرہ ہے اس میں موصول ہے تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہئے تو یہاں پہ آپ کوریکٹ اپشن دیکھ سکتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کو پتا ہونے چاہئے کس نے کون سا چپٹر لکھائے کس رائٹر نے کون سا سب کچھ آپ کو پتا ہونے چاہئے کس نے کون سا چپٹر لکھائے تو اگر آپ کو کوئی بھی کوشن پیپر چاہئے نیا موڈل پیپر یا نیا گیس پیپر چاہئے یا نیا سلبس چاہئے تو آپ اس چینل کا جو پلے لسٹ سیکشن ہے وہاں سے آپ آل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہ جو نیا سلبس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اردو کے لیے تو وہ لنک جو ہیں کومنٹ سیکشن میں تھنکس